آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچوری اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس آٹے کو اچھی طرح گوند کے تیار کر کے فریج میں رکھ لے ڈو بنا لی پھر اس کو اس طرح بھیل رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کی فیلنگ کے لئے لیا ہے چھکن آپ لوگ کوئی بھی میٹ بھی یوز کر سکتے ہو لائک مٹن بیف یا کچھ بھی اور سیمپل ویلیڈیبل بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو کسی طرح کا میٹ نہیں کھانا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے اس کو سینٹر میں رکھ دیا اور اس طرح سائٹ سے پکڑ کے اس کو بند کر رہے ہیں تاکہ یہ پھٹے نہیں اور بہت اچھا فرائی ہو اور اوپر سے اس کو بعد میں گیرہ ٹائپی ایسے بنا دینی ہے یہ ہے کچوری کی ریسپی اور یہ بہت اچھی بنتی ہیں اور ہر ایج کا بندہ کھا سکتا ہے اور رمضان میں بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو خریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور بعد میں فرائی کر لیں یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے ہی بنا کے رکھ دی ہوئی تھی اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھنے میں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں سوچی جب یہ بن جائیں گی کتنی مزے کی لگیں گی اور آپ جو ہے اس میں باقی اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بس علو کی بنانی ہو اور اس میں کچھ اور نہ ڈالو اور اس کے علاوہ آپ اس کو میٹھے میں اس میں حلوہ کی جو ہے نا حلوہ ہوتا ہے وہ اس کی فیلن کر سکتے ہیں پھلال ہم لوگوں نے تو چکن کی ہی کی ہے کیونکہ ہمیں چکن ہی پسند ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھیں یہ چکن کا اور ویجیٹیبل مکس کر کے مسالہ بنایا تھا اور یہ بچ گیا ہے لیکن ہم یہ دیکھیں یہ پٹیاں پڑیاں اس کے اندر یہ یوز ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی موٹیرل یوز ہو جاتا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ویسٹ نہ کریں رہ جاتا ہے تو اس کو ایکسرا کسی اور چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی اس کو کوئی چیزیں دوسری بنانے کے لیے یوز کریں جیسے لائک کے رول موسیقی